بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا ایک منٹ رکھتے ہیں آنے تھے سرسا کی نب نلواجد سانسد کماری شہل جا کے ٹوہانہ میں دھنوادی دورے کے دوران ہنگامہ ہو گیا کماری شہل جا شگن پیلس کے آفیس میں پریس وارتہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی پور ودائق بلوان سنگھ دولت پوریہ بلجندر تھنوی صدار نشان سنگھ اور انیہ ساتھی بیٹھے تھے تو اتنے میں ہی پور منتری صدار پرمویر سنگھ بھی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ درواجہ اندر سے بند ہے تب ان کے سمرتکوں نے دوسرے درواجے سے اندر آنے کی کوشش کی تو وہ بھی بند تھا جس کے بعد پرمویر سنگھ کے سمرتکوں نے آویش میں آ کر جبردستی درواجے کو توڑا اور پور منتری کو اندر انٹری کروائی اس معاملے کو جہاں کچھ لوگ کانگریس کی گھٹ باجی بتا رہے ہیں وہیں صدار نشان سنگھ سے ہوئی باتشیت میں پتا چلا کہ درواجہ جانبوز کر بند نہیں کیا گیا تھا بلکہ جور سے بند کرنے کی وجہ سے درواجہ ٹائٹ ہو کر جام ہو گیا تھا بیچ میں انٹرابٹ ہو گیا ہے اور ملکہ